ستارہ آجا تم جہاں بھی ہے میری بچی تو کئی بھی ہے دعا دو جا میرے پاس وہاں یہ بتایا کہ لڑکی جندہ ہے ستم کر رکھا لونڈیا کو دور پہنچا رکھئے کہیں اسے آنے نہیں دے رہے ہیں میں تھی کہیں چاہتی میری لڑکی آجاب ہے کسی بھی حال میں ہو کیسے بھی ہو وہ آجاب ہے ستارہ کی تصویر ہے بہت خوبصورت لڑکی ہے اور یہ لڑکی آج گائب ہے ان کی بیٹی ان کو مل جائے اس لیے اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں ایک لڑکی اچانک گھر سے گائب ہو جاتی ہے تمام پریوار والے اسے ڈھوننا شروع کرتے ہیں مگر اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا سب سے پہلے تو میں دکھا دوں یہ وہ مکان ہے جس مکان سے وہ لڑکی گائب ہوتی ہے اور یہ گلی ہے دکھاؤ تھوڑا سا اس گلی کو پار کرنے کے بعد میں کئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں حالانکہ اس گلی میں بھی بتایا جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے وہ لڑکی دور دور تک نہ کسی سی سی ٹی وی میں قید ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا عطا پتہ چل پاتا ہے ہم نے اس کی خبر پہلے بھی بڑی پرمکتہ کے ساتھ میں چلائی تھی اس کے باوجود بھی اس کا کوئی پتہ نہیں چل پایا حالانکہ اس دوران کئی لوگوں نے ایسے کمنٹ کیے تھے جس پر یقین کرنا بڑا مشکل تھا اس میں کمنٹ آ رہے تھے کہ اس لڑکی کو زناتوں نے گائب کر دیا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکی ہے اور اب وہ کبھی نہیں مل پائے گی وقت تقریباً ایک سال کا ہونے چلا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چل پایا میں اس وقت موجود ہوں بلند شہر کے محلہ سرائے دھاری میں اور یہ وہ مکان ہے جس مکان سے وہ بیٹیا گائب ہوئی تھی پریوار کے پاس چلتا ہوں اسے باتشت کروں گا ماں یہاں پر آج بھی ماں کی آنکھوں کے آنسوں ٹوٹے نہیں ہیں ماں کو انتظار ہے کہ شاید جو میری بیٹی ہے وہ آ جائے ماں نے اس دوران بھی یہ کہا تھا کہ اگر میری حلاقی اس دوران بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ دماغی روپ سے وہ پریشان ہے اس کا علاج چل رہا ہے کئی ساری ڈاکومنٹ ہمیں دکھائے گئے تھے جو دماغ کا علاج چل رہا تھا اس کا مگر اس کے باوجود بھی ماں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسی انہونی بھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی گئی ہے ہم ایکسپ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم خود راضی ہیں کہ ایسے کوئی بات ہے واپس تو آ جائے زندہ تو ہو مگر اس لڑکی کا آج بھی کوئی آتا پتا نہیں ہے چلیے میں ماں سے بات کروں گا ماں جی چلیے تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھ جائیے آپ یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں وہ تھی یہاں سے صرف درواجے تک درواجے تک وہ گئی ہے کیونکہ بڑی بہن بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی دونوں بہنیں قرآن پاک کے تلاوت کر رہی تھیں رمضانوں کا مہینہ تھا رمضانوں کا مہینہ تھا نا ہاں پندروے رمضان کو ہاں پندروے رمضان کو گئی ہے ہاں ماجی کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے میرا نام جیب انیشاہ اور آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے ستارہ نام اس کا ستارہ ستارہ نام کتنی عمر ہوگی ستارہ کی لگو تیس سال کی تیس سال کیا ہوا تھا اس دوران جب بیٹی یہاں اچھے خاصی بیٹھی دونوں تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی کیسے گائب ہوئی بس دودھ دیا ہاں میں نے گلاس میں اس کو میں نے بیٹی سے دودھ پی لے اور کیا نام ہے میں تیری دو روٹی سے ایک لاؤں میں تیری دوائی لینے کو چلوں گی بچتا ہی کہاں پایا میں بہن کو گئی ہو اور اس کا پتہ نہ رہا دودھ پی کہ نکل گئی گھر سے جو بہن تھی ساتھ میں کون سی والی تھی آپ کا کیا نام ہے مجھے آئی تھی نہیں آسمہ آسمہ پڑھ لائی تھی اور میں پڑھ لائی تھی اور ستارہ پڑھ لائی تھی ہم ایساں بند کر کے ہاتھ بات بھونا نہیں ہوئی اس وجہ پہ ہی میرے سال میں خود نکلی ہے ادھر کھالی نہ ہی چھو بھاگئے گی نکلے گی پکل لیا میں ستارہ پڑھ لائی تھی اپنے ستارہ پڑھ لائی تھی پہنے سے دن ہوا ہے تو آپ بھی یہی پہ تھی برابر میں بیٹھی ہوئی تھی سب کے لئے دارے در قرآن صاحب بلوائیں کہ انہوں کہتے رہے ہیں میں بیٹھی رہی ہوں بھی پڑھ کر رہے ہیں خوش مجاز تھی لڑاو کا تھی نہیں لڑاو کا تھی لڑاو کا نہیں تھی میں نے ستارہ کی بات بات نہیں اینہا صدما بھی کرا صدما کرا صدما کرا صدما تو ہو گئی ہو گئی مطلب افسوس کرتی تھی ایسا تمہیں دماغی رو سے پاگل ہو جاتے ایسا پاگل باگل نہیں تھی وہ بلکل صحیح تھی اس سے پہلے ہو گئی تھی ہم نے دوائی کرائی دلی کی دلی سے کیا نام ہے صحیح ہو رہی دیر سال سے صحیح بلکل کام کر رہی دلائی سفائی آخری بار چیز دن جو گائب ہوئی کیا وقت رہا ہوگا صبح میں شام میں دس بجے سب لوگ جاگے ہوئے تھے سب جاگے ہوئے تھے سب پڑھ رہے ہیں میں پولی بین کے تیری دودگروں بہتا ہے ہم سب سو رہے ہیں ہم پانی آنے چاہ دودگروں بیٹی کا انتظار کرتے ہیں آج بھی آج بھی کرتے ہیں میں تو رات دینا اٹھ اٹھ کے نیا یہ کہتے ہیں ان ستارا آجا تو جہاں بھی ہے میرے بچی تو کئی بھی ہے تو آتا ہو جا میرے پاس کچھ کہنا چننا میں نے کچھ کہا نہیں کچھ کہا نہیں کچھ کہا نہیں کچھ کہا نہیں بڑے اسمنجس کی بات ہے کہ یہاں سے لے کر اور اگر میں بات کروں باہر تک کا ایریا تمام ایریا بڑا ہی بھیڑھاڑ کا ایریا ہے اگر یہاں سے اور سڑک تک جانے کی بات بھی ہم کرتے ہیں جہاں سے ایرکشہ ملتے ہیں وہاں تک بھی بہت سارے لوگ اس گلی کے محلی کے رہتے ہیں اور ایک وقتی نے بھی اس کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ لڑکی جا رہی ہے یہ بڑے سوچنے کا گشہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہے کہ اس دوران اگر وہ سخص جو بھی وہ کچھ تانترک یا بابا کچھ کر کے لکھا ہوا تھا میں نہیں کہتا کہ وہ کون تھے منا ہی مجھے نام یاد ہے ان کا کیونکہ مجھے وشواس بھی نہیں ہوا تھا اس دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لڑکی اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا چکی ہے تم کتنا بھی جو لگا لو یہ لڑکی واپس نہیں آئے گی اور وہ خود کو بنگال وغیرہ کا کہیں کا کچھ بتا رہے تھے تو اس دوران ہم نے یقین نہیں کیا تھا کہ کیونکہ ہم نے کئی ایسی خبریں چلائی ہیں ان خبروں کو دیکھنے کے بعد میں فوٹو لگانے کے بعد میں کئی خبریں وائرل ہوئیں اور ان کی بھی خبر وائرل ہوئی ہے کافی زیادہ ویوز پہ آئے لوگوں نے کافی دیکھا کافی کمنٹس میں آئے ہیں کافی لوگوں نے شیئر کیا اس کو کافی ان کی بیٹی مل جائے مگر اس کے باوجود جو بیٹی ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چل پایا ہے آز تک بھی جو بیٹی کی ماں ہے جو ستارہ کی ماں ہے ستارہ کی بہنیں ہیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آج بھی وہ اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو بھلا نہیں پائی ہیں صاف صاف انتظار ہو رہا ہے کہ شاید اب پھر سے رمضان آنے والے ہیں رمضانوں میں وہ یہاں سے گائب ہوئی تھی اور رمضانوں میں ہی شاید کاش وہ واپس آ جائے بیٹی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں آپ لوگوں سے آگرے کرتا ہوں نویتن کرتا ہوں ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اس خبر کو بھئیہ پلیز یار کم سے کم میں نہیں کہتا کہ ہمیں ویو ملے ہمیں تو جتنا ویو آنا وہ آئے گا ان کی بیٹی ان کو مل جائے ان کی بیٹی ان کو مل جائے اس لیے اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں ایک بار شیئر آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لڑکی اس دنیا میں کہیں ہو اس کو کہیں بندک نہ بنا رکھا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسی گروہ گھومتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے وہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں آتا پتا نہیں چل پاتا وہ وہاں تک پہنچ جائے فوٹو وغیرہ اور شاید وہ لڑکی مل جائے اور لڑکی ملے گی تو میں خبر ضرور چلاوں گا میں بھی اس انتصار میں ہوں کہ وہ لڑکی مل جائے نہ زندہ مل پائی نہ مردہ مل پائی انہیں سبر آ جاتا کہ کم سے کم جو ان کی بیٹی ہے زندہ ہے مردہ ہے پتا تو چل پاتا مگر ابھی تک انہیں یہ بھی پتا نہیں چل پایا ہے کہ بیٹی زندہ ہے بھی کے نہیں آپ نے کہاں دھوننے کی کوشش کی ہے جیسے تھانے میں چوکی میں تحریر وغیرہ دیتے ہیں ہاں چوکی میں بھا گئے ہیں تھانے پہ ہی تیسیٹ اوپر اوپر کوٹ بھی گئے ہیں اور کیا نامی جی انہوں نے بھولایا ہے یہ فوٹو بھی لگواتی سب جگہ لگا کہیں ہوں مزفر نگر میر اٹھو اور دیون شریف ہر جگہ پہنچ گئے ہیں یہ ستارہ کی تصویر ہے بہت خوبصورت لڑکی ہے اور یہ لڑکی آج گائب ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے کہاں دیوبند بھی گئی تھی دیوبند بھی گئی ہوں وہاں یہ بتایا کہ لڑکی جندہ ہے ستم کر رکھا اسے آنے نہیں دے رہے ہیں دیسری جگہ پہنچا دی ہے اس لڑکی کو رستدار ہوں جیسے ایک کہیں ایک کہیں ایسا آگا چل کر نہیں ہے اس لڑکی کو ہم صبر کر کے چھو بیٹھ گئے اللہ سے دعا کریں رات دن ہم نے اچھا ایسا تو نہیں ہے جیسے کوئی آج کل ماحول ایسا ہے کہ جو بیٹی کا کہیں کوئی افیر چل رہا ہو یا کسی سے پیار کرتی ہو یا کچھ ایسا تو نہیں ہے یہی تو نہیں تھا لڑکی کے اندر یہی نہیں تھا اس لیے جلن میں بھگائی ہے اس کو کہیں کو اس سے بھی چھوٹی ہو رہی ہے اس سے بھی چھوٹی ہو ایسا تو نہیں ہے لڑکی وہاں پر پورا محل ہے دیکھو انسان تو یہی بھاپ لیتا ہے بچہ بھی سمجھ جاتا کہ لڑکی غلط پر رہی ہے غلط ہے اور بچی ایسی تھی کہ مقت دروازے پر بھی بھائی تم نے دیکھا کبھی کس طرح سے کھڑی رہے بھائی مگر ہم نے اپنی بچی کو کبھی غلط نہیں دیکھا کبھی والی لڑکی بھی کھڑی ہو جاو بھتیج بھتیجوں بلانا کی نہیں ہوتی سبھی بکتی کیوں جا کر رہے وہ نہ لڑتے ہیں وہ نہ مارتے ہیں ان کو تو کیوں جا کر رہے بھارے کو نہ ہی کروا گی کسی سے ہماری اب کیا چاہتے ہیں بٹی آجائے میں تھی یہی چاہتے ہیں میری لڑکی آجاب ہے کسی بھی حال میں ہو کیسے بھی ہو وہ آجاب ہے میں اس کو صحیح کر رہا ہوں ایک بار پھر سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوستو یہ خبر شیئر کر دیں تاکہ ان کی بٹیہ انہیں مل سکے اور یہی ہم بار بار کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ بٹیہ جو آج اپنے مابابوں سے دور ہے وہ اپنے ماباب کے پاس واپس آجائے ان کی آنکھوں کا جو آنسو ہے وہ بھی بھی ٹوٹ نہیں پا رہا ہے